موسیقی پروردگارہ اپنی اس ملتمس بندی کی آنکھوں کو بینائی عطا کر دے جس طرح تُو نے اس کے قلب کو نور ایمان سے منور کیا ہے اسی طرح اس کی آنکھوں کو بھی منور کر دے موسیقی پروردگارہ اپنی اس ملتمس بندی کی آنکھوں کو بینائی عطا کر دے جس طرح تُو نے اس کے قلب کو نور ایمان سے منور کیا ہے اسی طرح اس کی آنکھوں کو بھی منور کر دے موسیقی 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 میرے یوسف یہ تمہاں یہ آپ نے کیا کر دیا یا نبی میں آپ کو دیکھ سکتی ہوں میں آپ کو دیکھ سکتی ہوں میں آپ کو دیکھ سکتی ہوں صحیح سے دیکھو سب دکھائی دے رہے ہیں مجھے صرف آپ دکھائی دے لیں میں نہیں چاہتی سوائے آپ کی کسی اور کو دیکھو میں نے خدا سے دعا کی تھی کہ میرے ان بے نور آنکھوں کو منافر کر دیں تاکہ میں آخری بار اپنے یوسف کو اور دیکھ لوں اور کھا مجھے موت آ جائے آپ جتنی بھی محلتیں صرف آپ کو دیکھنا چاہتی ہو اے گرم اور حائل ہونے والے آسو مجھ سے کیا چاہتے ہو عمر کے اس آخری لمحات میں تو مجھے اپنے یوسف کو خوب جیب بھر کے دیکھ لیں تو اتمنان رکھو زلیخہ ارادہِ خداوندی یہ ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے تاکہ عذیت اور انتظار کے ان طبیل سالوں کا ازالہ ہو جائے ان آیتِ خداوندی دیکھ رہی ہے آپ نے دیکھا سلیخوں کو بھینائی مل گئی کیوں نہیں پیامبر دعا کرتا ہے تو خداوندِ عالم ضرور مستجاب کرتا ہے بینائی تو اس کا اتنا ترین محاجہ ہے بانو تاہمہ بانو 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 تم دون کتی بوڑی اور کمزور ہو گئی بانو 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 مستجاب کرتا ہے بانو 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 آیا سجدہ کروں تو کافی ہوگا ہاں سجدہ شکر بجالہ ہو کہ بندگی کی خوبصورت ترین تجلی سجدہ ہے اب ان کی طبیعت کیسی ہے کچھ بہتر ہوئی بہتر ہے ہوش میں آگئی ہے میں ان سے مل سکتا ہوں فلحال نہیں وہ آپ سے ملنے سے کاثر ہے یعنی وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی وہ کہہ رہی ہیں کہ فلحال ان کا آپ سے ملنا ممکن نہیں وہ چاہتی ہیں کہ چند روز اپنے خدا کے ساتھ خلوت میں رہیں وہ تنہا رہنا چاہتی ہیں آپ کو ان کی یہ بات سمجھ میں آئی میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا نہ ہی آپ سے ملنے کے لئے ان کی وہ بیتابی اور نہ ہی اشتناب میرا خیال ہے میں زولیخہ کی اس قیفیت کو بہت خوبی سمجھ سکتا ہوں انہیں تنہا چھوڑ دیں میرے خیال میں انہیں خدا کے ساتھ راز و نیاز کے لئے تنہا ہی کی ضرورت ہے معاملہ کیا ہے مجھے تو کچھ بتائیں خوشہ نصیب زولیخہ کے یہ سعادت ہر کسی کو نہیں ملا کرتی وہ سالوں ماری ماری پھریں گھر گھر تلاش کیا تب کہیں جا کر در یوسف پر پہنچی ہیں خستہ و درماندہ دیدار یوسف کے امید میں دقل باب کیا لیکن وہ جس نے دروازہ کھولا یوسف سے کہیں زیادہ خوبصورت ہستی تھی جس نے زولیخہ کو قبول کیا انصاف تو یہ ہے کہ یوسف کو جا اور زیبہ مطلق خالق یکتہ کو جا مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اس انایت خداوندی پر جو زولیخہ کو نصیب ہوئی حسد کروں حسد کرنا آسنات کے شاہ نشان ہے بھی نہیں زولیخہ پر تو رشک کرنا چاہیے وہ دوسرے معشوق کے ساتھ خلوت گزی ہیں اور میرے خیال میں یہ خلوت نشینی اور وجد کی کیفیت ان پر چالیس روز تک تاری رہے گی چالیس روز؟ ہاں اس سے پہلے وہ خلوت نشینی ترک نہیں کریں گی سال ہاں سال انہوں نے آپ کا انتظار کیا ہے اب آپ کی باری ہے کہ آپ کچھ عرصہ ان کا انتظار کریں آج بھی وہ لوگ نہیں آئے آپ روک کیوں رہی ہیں ماں؟ کاروان والوں نے بتایا تو ہے وہ بھی آ جائیں گے گھبرانے کی کوئی بات نہیں تو کہاں ہے؟ آئے کیوں نہیں ابھی تک؟ آ جائیں گے آپ لوگ اکیلے کیوں آ گئے؟ تھوڑا انتظار کر لیتے تاکہ فرزندانی یاکو بھی ساتھ ہی آ جاتے اگر ہم لوگ کنان جلد نہ لوٹتے تو آپ سب لوگ بھوک سے مر چکے ہوتے دوسرا یہ کہ ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ہمیں وہاں مزید کتنا رکھنا ہوگا وہ لوگ انہیں لے گئے اور پھر ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی موسیقی 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 دیکھ رہے ہو ہجرے کے پاس کچھ لوگ ہمارے منتظر کھڑے ہیں ہاں اگر میں غلط نہیں دیکھ رہا تو بابا بھی نظر آ رہے ہیں یہ دھول کیسی ہے دینا وہ ہی لوگ ہے ہاں یہ اٹھتی ہوئی دھول چوپائیوں کی ہی ہے آگے وہ لوگ آگے دادا جان وہ لوگ آگے 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 وہ لوگ آگے کارباؤں آنے آگے چلو ان کے استقبال کے لیے چلے چلو ان کی مدد کرے آگے 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 موسیقی 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 بن یامین باقی لوگ بھی آگئے میں بابا کی پاس جائے رہا ہوں موسیقی 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 کچھیں خوش آمدید میرے بھائیو ہمارا کوئی قصور نہ تھا ہم تو مصر پہنچتے ہی گندم خرید کر فوراں واپس لوڑنا چاہتے تھے لیکن عزیز مصر نے ہمیں روک لیا یعنی ہمیں اپنا مہمان بنا لیا تھا عزیز مصر کو ہم کی نانی بھائیوں کی پذیرائی کرنے کا شوق ہو گیا تھا وہ تو اگر ہم عزیز مصر سے آپ لوگوں کے انتظار بھوک اور پریشانی کا نہ کہتے تو وہ ہمیں اب بھی نہیں آنے دیتے بابا کہاں ہے جس روح سے آپ لوگ گئے ہیں تب سے پریشان اس راستے پر آنکھیں لے گئے بیٹھے رہے خاص طور پر اس لگ جبکہ نانی آپ لوگ کے بغائی واپس لوٹ کر آئے تو بہت پریشان ہوئے ابھی تب تو یہی تھے جب تم لوگوں کی طرف سے آسودہ خاتر ہو گئے تو اپنے ہجرے میں چلے گئے ہاں ہم نے دیکھا تھا انہیں یعنی بابا اب بھی ہم سے نہیں ملنا چاہتے وہ حق پر ہے یوسف کی یاد بھلا دینے والی نہیں وہ نہیں ملنا چاہتے تو زبردستی تو نہیں کی جا سکتی آہا شاہون جانبروں کو لے جاؤ چلو شاہون چلو چلو سب گھر چلتے چلو آجو آجو دیگر کنانیوں کو بھی اپنی خوشی میں شامل سمجھیں ہمیں خوشی ہے کہ فرزندان یاکوب خیریت سے پہنچ گئے پاس گزار ہے یاکیب خدا آپ کو سلامت رکھے لوگوں سے کہیے کہ واپس کنان چلیں چلی آئے واپس کنان چلیں اگر وہ ملنا نہیں چاہتے تو تم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ان سے ملنے جاؤ 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 جا کر ان کی احوال پرسی کرو یہ بات تو ہے بابا ہمیں اندر آنے کی اجازت ہے ہم اندر آ سکتے ہیں درود خداوند بر نبی خدا سلام نبی اللہ درود بر نبی خدا سلام بر پیام بر خدا درود بر نبی خدا سلام بابا سلام بابا درودِ خداوند ہو تم سب پر خوشوں کے لوٹ آئے ہم سب بھی بہت خوش ہیں کہ ہمیں دوبارہ آپ کی زیارت نصیب ہوئی امید ہے نبی خدا خیریت سے ہوں گے ہم پریشان تھے آنے میں دیر کیوں کر دی عزیزِ مصر نے ہمیں روک لیا تھا میرا مطلب ہے ہمیں اپنے پاس مہمان کیا تھا ہمیں بہت عزت دی یہ وہ گن تمہیں جو عزیزِ مصر نے ہمیں دی ہے بہت امدہ اور لذیذ ہے مصرور کن خوشبو ہے کتنی نشات آور نبید حیات دے رہی ہے اس کندم سے بڑی معنوس سے خوشبو آ رہی ہے گویاک کے نانیوں کو زندگی لوٹاتی ہے عزیزِ مصر تمام مسافروں کو اسی طرح نواز دے اور قیام اتام کرواتے ہیں یا صرف تم لوگوں کے ساتھ ہی ایسا کیا ہے کیونکہ دوسرے کنانیوں کے ساتھ تو بظاہر ایسا کچھ نہیں کیا نہیں صرف ہم پر ہی انایات تھی ان کی انہوں نے پورے تین روز تک اپنے قصر میں ہماری بہترین پذیرائی کی تم لوگوں نے پوچھا نہیں کہ ایک ہی شہر کے باچندوں سے یہ دو طرح کے رویوں کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے تھے یہ خصوصی برطا ہمارے یکتہ پرس ہونے کی وجہ سے ہے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا تمہارے دیگر تمام کنانی ہم سفر ساتھی بھی یکتہ پرس تھے نہیں نہیں یقینا کوئی اور وجہ ہوگی انہوں نے تو حتہ اپنے مشہر خاص کو ہماری بہترین پر مامور کر رکھا تھا مصر ایک عظیم سلطنت اور عزیزیں مصر ایک عظیم اور صاحبی قدرت شخصیت ہیں پھر بھلا انہیں بے وقت چراؤں سے کیا سروگار؟ ان کی یہ لطف و انایات یا تو عظروع حکمت تھی یا عشنائی کیا تم نے انہیں پہچانا؟ یا انہوں نے کسی قسم کا اظہار عشنائی نہیں کیا؟ نہیں کسی قسم کی شناسائی کا اظہار نہیں کیا؟ البتہ مجھے اور روبین کو ایسا لگا یا تو ہم انہیں جانتے ہیں یا پھر ہم نے انہیں کہیں دیکھا ہے؟ ہم نے بہت سوچا لیکن ہمیں کچھ یادی نہیں آیا انہوں نے انہیں عام و کرام کے عوض تم لوگوں سے کچھ نہیں چاہا کئی توقع سوال تقاضہ نہیں نہیں وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز تھے بھلا وہ ہم سے کیا چاہیں گے؟ حالانکہ حضیظہ مصر ایک مہربان اور فیاض انسان تھے لیکن پھر بھی ہمیں زیادہ گندم نصیب نہیں ہوئی اگر آپ اور بن یامین بھی ہوتے ہیں تو ہمیں دو حصے زیادہ گندم مل جاتی کوئی بات نہیں اگر ہر دفعہ اتنی گندم بھی لے آئے تو ہمارے گزارے کے لیے کاف ہی ہوگی اگلے سال کا پھر دیکھا جائے گا کہ مشیرت خداوندی کیا ہوتی ہے نہیں نہیں یقیناً کوئی اور وجہ ہوگی انہوں نے تو حتہ اپنے مشیر خاص کو ہماری پذیرائی پر معمور کر رکھا تھا مصر ایک عظیم سلطنت اور عزیزیں مصر ایک عظیم اور صاحبی قدرت شخصیت ہیں پھر بھلا انہیں بے وقت چراؤں سے کیا سرگار ان کی یہ لطف و نایات یا تو عزروع حکمت تھی یا عشنائی کیا تم نے انہیں پہچانا یا انہوں نے کسی قسم کا اظہار عشنائی نہیں کیا نہیں کسی قسم کی شناسائی کا اظہار نہیں کیا البتہ مجھے اور روبین کو ایسا لگا یا تو ہم انہیں جانتے ہیں یا پھر ہم نے انہیں کہیں دیکھا ہے ہم نے بہت سوچا لیکن ہمیں کچھ یاد ہی نہیں آیا انہوں نے انہیں عام و قرآن کی عوض تم لوگوں سے کچھ نہیں چاہا کئی توقع سوال تقاضہ نہیں نہیں وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز تھے بھلا وہ ہم سے کیا چاہیں گے حالانکہ حضیزیں مصر ایک مہربان اور فیاض انسان تھے لیکن پھر بھی ہمیں زیادہ گندم نصیب نہیں ہوئی اگر آپ اور بن یامین بھی ہوتے ہیں تو ہمیں دو حصے زیادہ گندم مل جاتی کوئی بات نہیں اگر ہر دفعہ اتنی گندم بھی لے آئے تو ہمارے گزارے کے لیے کافی ہوگی اگلے سال کا پھر دیکھا جائے گا کہ مشیط خداوندی کیا ہوتی ہے لیکن اگلی بار کوئی امکان نہیں ہے بابا بس شرط یہ کہ بن یامین کو بھی اگلی بار اپنے ہمراہ مصر لے جائے یعنی اگر بن یامین تمہارے ساتھ نہیں جائے گا تو تم لوگ بھی گندم لینے نہیں جاؤ گی نہیں بابا شامون کا یہ مقصد نہیں تھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگلی بار اگر اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے تو آپ لوگوں کو گندم نہیں دی جائے گی انہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے اور وہ بھی تم سب لوگوں سے چھوٹا انہیں ہماری باتوں سے پتا چلا تھا ہم نے انہیں بتایا تھا کہ ہمارا ایک زہیب باپ اور ایک چھوٹا بھائی ہے لہٰذا انہوں کا بھی حصہ دے دیجی وہ ہم پر شک کرنے لگے تھے بابا کہ ہم ان کی محبتوں کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں ہاں بابا ان کا خیال میں ہم زیادہ گندم لینے کے لیے زہیب باپ اور ایک چھوٹے بھائی کے ہمارے کا دعویٰ کر رہے ہیں ہم نے انہیں بہت یقین دلایا لیکن انہوں نے ہمارا یقین نہیں کیا کہنے لگے کہ اگر آپ لوگ سج بول رہے ہیں تو اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی کو بھی اپنے ہمراہ لائے تاکہ تصدیق ہو اور کہا کہ اگر اپنے بھائی کو اپنے ہمراہ نہیں لائے تو مصرانی کی اجازت نہیں ہے بس صورت دی کر گریفتار کر لیے جائیں گے محال ہے محال ہے کہ میں بن یامین کو تم لوگوں کے ہمراہ بیچوں یہ اپنے ذہن سے نکال دو خود کو سنبھالیے بابا